السلام علیکم ناظرین ویلکم تو الوی ٹیک سٹوڈیو یوٹیوب چینل آج کی اہم ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے سرسید ایکسپریس کی آن لائن ٹکٹ بوک کرنے کے لیے اپنا ایکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور آپ کو اپنا پاسوارڈ بھول گیا ہے تو آپ کس طرح آسانی کے ساتھ اپنا پاسوارڈ ریکاور کر سکتے ہیں اور کس طرح دوبارہ لاغن ہو کر اپنی آن لائن ٹکٹ بوک کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں موجود کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سرچ بار پر کلک کرنا ہے سرچ بار پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سرچ بار کے اندر لکھنا ہے آر ڈبل اے ایس راز لوجسٹکس آپ نے راز لوجسٹکس لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے جب آپ سرچ کریں گے تو تھوڑی سی آپ کے سامنے لوڈنگ ہوگی اور لوڈنگ کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا آپ کے سامنے سب سے اوپر ٹاپ پہ ایک ویب سائٹ شو ہو جائے گی آپ نے اپنا پاسوارڈ ریکاور کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا جہاں پر آپ نے نیچے آ جانا ہے اور بک نو کا جو اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اب آپ نے یہاں پر اپنا پاسوارڈ ریکوور کرنے کے لیے نیچے آنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے forgot password اور آگے لکھا ہوئے click here to recover password آپ نے click here کے اپشن کے اوپر click کر دینا ہے تاکہ آپ اپنا password recover کر سکیں اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہو جائے گا آپ نے یہاں پر اپنا register موبائل نمبر لکھنا ہے جو آپ نے registration کے وقت لکھا تھا آپ نے یہاں پہ یہ خیار رکھنا ہے کہ اپنا موبائل نمبر zero کے بغیر لکھنا ہے اور یہاں پر nine two لازمی لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا اس طرح موبائل نمبر لکھنا ہے جیسا کہ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں آپ نے nine two کے بعد zero نہیں لگانا جیسے آپ کا نمبر zero 311 ہے تو آپ نے 311 لکھنا ہے جا zero 301 ہے تو آپ نے 301 لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے مکمل اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور recover کے اپسن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر sms آئے گا اور sms میں آپ کا نام اور آپ کا password لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے اپنا password وہاں سے دیکھ کر دوبارہ login ہو جانا ہے اور اپنی online ticket یہاں سے کر لینی ہے موسیقا ہے موسیقی